اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پرام بیگر کانٹ پی چوزر سے وی آر نوٹ بیگر کا سفر آج جب میں ملک بھر میں پروٹیس دیکھتا ہوں ملک بھر میں اور ملک سے باہر فارن کنٹریز میں جیسے یورپ میں اور امریکہ میں اپنے لوگوں کا پروٹیس کہ ہم بکھاری نہیں ہیں وی آر نوٹ بیگر تو یقین مانے بہت دل کو بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے فائنلی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی خودداری اور اپنی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہی وجہ ہے بہت سے یورپین یہی پروٹیسٹر جو یورپ میں بس رہے ہیں اور امریکہ بس رہے ہیں بہت سے پروٹیسٹر نے اس غیرت میں آکر اس خودداری میں آکر جو وہ پہلے اینا گورنمنٹ سے یہ کلین کرتے تھے کہ ہماری آمدن اتنی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں بھیگ دی جائے یا ایڈ دی جائے انہوں نے وہ سب ایڈ لینے سے انکار کرتی ہے آج سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود سے کمائیں گے اور اپنی آمدن پر جی کے لکھائیں گے یہ تو وہ تھے جو تھوڑے بہت مطلب ان میں ابھی اتنی زیادہ غیرت نہیں گیا لیکن موسٹلی اتنی زیادہ غیرت مند تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ یورپ پر انہ سہاری نہیں کریں گے آج سے انہوں نے سب یہ فیصلہ کیا ہے زیادہ تر لوگوں نے کہ وہ اپنی نوکریاں چھوڑ کے اور یورپ اور امریکہ میں جو وہ ان پر depend کر رہے ہیں وہ نوکریاں چھوڑ کے پاکستان واپس آ رہے ہیں انہوں نے اپنی نیشنلٹی ایون نیشنلٹی لی ہوئی جو ہے یو ایسی کی جن لوگوں نے نیشنلٹی لی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ کے پاکستان واپس آ رہے ہیں انہوں نے کہا we are not a bagger اور اسی طرح پاکستان میں جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کبھی رشوت نہیں لیں گے کوئی غلط کام نہیں کریں گے کسی کرپشن میں انوال نہیں ہوں گے جب وہ ٹریفک چلا رہے ہوں گے جب روڈ پہ جا رہے ہوں گے تو وہ کسی بھی صورت میں اہنا کان میں اپنے ایئر فون نہیں یوز کریں گے اشارہ نہیں توڑیں گے اور اگر انہوں نے لیسنس کسی بھی وجہ سے رشوت دے کر یا کسی طریقے سے لیسنس لیا ہے وہ اپنا لیسنس واپس کر کے پراپر ٹیسٹ دے کر اپنا لیسنس دوبارہ عطل کریں گے چاہے انہیں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور جتنے بھی لوگ جاب کر رہے ہیں وہ اگر ان کے پاس کسی کرپشن میں مختلع ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ کرپشن نہیں کریں گے اور وہ خود بھی کرپشن نہیں کریں گے رشوت وغیرہ سب ہمارے ملک میں ختم ہو گئی ہے ہم لوگوں نے تمام طرح کی کرپشن ہمارے لوگوں نے کرپشن ختم کر دی ہے اب یہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف اور جہلی ڈگری فیک فارمل ڈگری جو کسی بھی طریقے سے حاصل کی جاتی ہے یا جو بھی ان کے رسپونسی بل ہیں فیک ڈیپریز وڈرز جس کی وجہ سے ملک میں سارا یہ پرابلمز آتا ہے ہمیں غلط جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز ملتے ہیں سیاستدان ملتے ہیں جج ہمیں صحیح نہیں ملتے ہمارے فوجی افیسز اچھے ہمیں نہیں ملتے ہمیں ڈاکٹرز اچھے نہیں ملتے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے جن ڈاکٹرز کو سرجری نہیں آتی وہ غلط سرجری کر جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ڈیپٹ ہوتی ہے ہم سب اب متحد ہو گئے ہیں یا ہم ان سب فارمل ڈگریز جو فیک فارمل ڈگریز کے رسپونسی بل ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں اور آج سے یہ رمضان ہے اور ہم کسی بھی قسم کی کرپشن نہیں کریں گے اور کبھی کسی کرپشن کا پارٹ نہیں کریں گے ہم ہر چیز رمضان میں ہم جو بندہ نہیں جانتا اسے مہنگی چیزیں نہیں بیچیں گے ہم ہمیں اگر کوئی چیز نہیں آتی تو ہم اپنے سٹوڈنٹ کے کوئی غلط نہیں پڑھائیں گے ملہا ہم ہر طرح کی کرپشن سے جو ہے آج ہمارے قوم کٹھی ہو گئی ہے کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غیرت مند لوگ جن کو آج ہائے اب یہ لوگ اس بات پر بھی شرمندہ ہیں کہ ہم لوگوں نے کیوں فرانس کو خوش کرنے کے لئے جن لوگوں کے ساتھ جو لوگ جو پروٹیسٹ پہ نکلے تھے فرانس کے فرانس کے خلاق اور جن کے ساتھ ہم نے مائدہ کیا ہوا تھا اپنا اگریمنٹ جس کو دنیا بڑی خود بھی دنیا بھی عجیب نظر سے دیکھتی ہوگی کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ مائدہ کیا انہی پہ ہم نے یورپ کو خوش کرنے کے لئے جبکہ میرا خالقہ یورپ اس سے خوش نہیں ہوگا کہ اپنا ہی مائدہ اگر آپ کو اگریمنٹ آپ کا اگریمنٹ کا پاس ہی نہیں رکھتے آپ اگریمنٹ پہ جو لوگ ان آرم تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان پہ سیدھی گونیاں برسا دی گئی اور کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اپنے لوگوں کو قتل کر دیا آج ہم شرمندہ ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ہم ان تمام جو قتل ہم سے ہوئے ہیں ہم ان کی جو بھی ان کے رسپونسی بڑھنے ہیں ان رسپونسی بڑھنے آج سے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ہی آر ناٹ بیگر اور ہم جو ہے اپنے آپ کو پھانسی اور سزا کے لیے جو ہے پیش کریں گے کیونکہ وہ ہی آر ناٹ بیگر ہم یورپ کو پوش کرنے کے لیے ہزاروں کی دیدار میں ہم نے تحریکہ لیپ بیک والوں کے حرکان کو کیوں قتل کیا یا ہم نے جو ہے بلوچستان میں جتنے لوگ مارے گئے جو جو بھی ان کے رسپونسی بڑھنے ہیں ان سب کو ہم جو ہے سزا تک پہنچائیں گے بات ہے ملک میں بہت بڑی چینج آگئی پورا ملک جو ہے آج سے اماندارانہ کوئی کسی بھی جگہ کوئی رشوت نہیں لی جائے گی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوگی بیسٹ آف لکھ تھانکیو ویری مچ اگر آپ میرے خیالات سے اگری بھی کال سکتے ہیں اور ڈیس اگری بھی کال سکتے ہیں پلیز اگر آپ اگری کریں یا ڈیس اگری کریں ان بوت کیسز پلیز اپنا فیڈبیک جو ہے یا اپنے کمنٹس جو ہیں یا اپنے ویوز جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں چھوڑنا مت بھولیے تھانکیو ویل مچ اللہ حافظ